احادیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے موں پر اپنا موں رکھتا ہے یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے موں سے نکل کر فرشتے کے موں میں جاتا ہے اس وقت اگر کھانے کی کوئی شئے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو ایسی چیزوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور کسی شئے سے نہیں ہوتی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پان کھانے والوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورگاتہو پانوں کے کسر سے عادی خصوصا جبکہ دانتوں میں فضا ہو تجربے سے جانتے ہیں کہ چالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح موں کے اطراف اور اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں یعنی موں کے کونوں اور دانتوں کے کھانچوں میں گس جاتے ہیں کہ تین بلکہ کبھی دس بارہ کلیاں بھی ان کے تصفیہ تام یعنی مکمل صفائی کو کافی نہیں ہوتی نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے مسواک سو کلیوں کے پانی منافذ یعنی سراخوں میں داخل ہوتا اور جنبش دینے یعنی ہلانے سے ان جمع ہوئے باریک ذروں کو بتریج چھڑا چھڑا کر لاتا ہے اس کی بھی کوئی تحدید حد بندی نہیں ہو سکتی اور یہ کامل تشفیہ یعنی مکمل صفائی بہت موکد یعنی اس کی تاقید ہے متعادہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے موں پر اپنا موں رکھتا ہے یہ جو کچھ پڑتا ہے اس کے موں سے نکل کر فرشتے کے موں میں جاتا ہے اس وقت اگر کھانے کی کوئی شئے اس کے داندوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی عزا ہوتی ہے کہ اور شئے سے نہیں ہوتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کر لے کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں کی رات کرتا ہے تو فرشتہ اپنا موں اس کے موں پر رکھ لیتا ہے اور جو چیز اس کے موں سے نکلتی ہے وہ فرشتہ کے موں میں داخل ہو جاتی ہے حضرت سیدہ ابو عیو بن صلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھیں اور اس کے دانتوں میں کھانے کے رزے پھنسے ہوں تو پیارے بہن بھائیوں جب بھی آپ وضو کریں اگر آپ پان کھانے کے شکین ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح سے کھولی کریں کہ آپ کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ریزے بھی موجود نہ ہو آپ کا موں مکمل صاف ہو تاکہ آپ کی وجہ سے فرشتوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو